جو شخص گناہوں میں مبتلا ہے وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے اب سوال تھا کہ یہ گناہوں کی عادت چھوٹے کیسے آپ فرماتے ہیں گناہوں سے رہائی اور دل کی پاکیزگی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگتا مانگتا ہر کوئی ہے رو رو کے تنہائی میں مانگنا اور ہے فرمایا جب بندہ اسی التجائیں کرتا ہے نا وہ پریکٹیکل لوگ تھے فرمایا اس رونے کی وجہ سے موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چوند لیے اس رونے کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے اللہ پاک اپنی فضل و رحمت کا در کھول دیتا ہے اور نشانی کیا ہوتی ہے فرمایا اس پر اللہ کا فضل ہو گیا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں ہمیں دوسروں کے نظر آتے ہیں فرمایا جب اس کا کرم ہوتا ہے پھر بندہ اپنے عیبوں کی اسلام میں اسے اپنے عیبی عیب عیبی عیب عیبی عیب میں گلیاں دا روڑا کورا محل چڑھایا سائیاں اس کو اپنے عیب نظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کی عظمت کے انوار کی وجہ سے اس کے سامنے ساری کائنات اور اس کی نعمتیں معمولی ہو جاتی ہیں اور پھر تبدیلی کیا آتی ہے پھر اس بندے کی کردار میں ظلم کی وجہ معافی تکبر کرنے کی وجہ آجزی ہرس و لالز کی وجہ توقل علی اللہ کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں